تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے سب سے پہلے روشنیوں کے شہر کراچی کی کل قائد شہر کے قائد شہر قائد کے حالے سے کل بہت اہم ڈیویلومنٹ بھی پاکستان کی معاشی شہرک تو ہے اور تقریباً 65 فیصد ریونیو بھی پاکستان کو دیتا ہے جو ملکی معیشت کا سب سے بڑا ستون بھی ہے تاہم گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ معاشی حب و روشنیوں کا شہر اندیروں میں ڈوب چکا ہے اس وقت کراچی کے چودہ میں سے گیارہ جو منتخب نمائند ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کئی سالوں تک کراچی کے بلدیاتی ادارے ایم کی ایم پاکستان کے کنٹرول میں رہے جبکہ پیپرس پارٹی کی سندھ میں اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ موجود ہے اور مسلسل اس بات کا دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے سندھ کو بدلہ ہے لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت کراچی کی آنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے شہر قائد کے مسائل حل کرنے کے لیے ماضی کے تمام حکمرانوں نے بڑے بڑے دعوی کیے جس میں موجودہ عمران خان بھی شامل ہیں اب ترکیاتی پیکجز کا بھی اعلان کیا آپ کو یاد ہوگا بارہ سو ارب کا پیکجز تقریباً اس گورنمنٹ نے بھی اس کا اعلان کیا تھا لیکن عملی طور پر ابھی نہ کچھ ہوئے اور نہ مسائل کم ہوئے بلکہ بڑھتے چلے گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کراچی کے لیے کئی ترکیاتی پیکجز کا اعلان کر چکی ہے پسلے سبتمبر میں کراچی کے لیے گیارہ سو ارب روپے کے پیکجز کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش ریف نظر نہیں آ رہی اگر ہم بات کریں وزیراعظم کی تو گلشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے گیارہ ماہ بعد کراچی کا دورہ کیا مختلف منصوبوں کا افتتاق کیا گیا بلکل کئی جلاسوں کی صدارت کی اہم سیاسی ملاقاتیں اس موقع پر ایک بار پھر وزیراعظم کو نظر انداز کیا گیا اور انہیں اہم فریقین ہونے کے باوجود کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پروگرام کے جلاس میں بھی نہیں بلائے گیا تاہم بریفنگ کے موقع پر وزیراعظم تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کی انہوں نے ہدایت بھی کی اور دعویٰ کیا کراچی کے جو شہری ہیں ان کی تقدیر بدلے گی جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زلداری نے بھی جارہانہ پریس کانفرنس کی وزیراعظم امراند خان اور وفاقی گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور الزام لگایا کہ وفاق سندھ میں نہ کوئی کام خود کرتا ہے اور نہ سندھ گورنمنٹ کو کرنے دیتا ہے وفاق سندھ کے عوام کا حق نہ دے کر نائنصافی کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت بہت غیر مستقم ہے الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ہم نے آج کراچی سے ہی پیٹی لیڈرشپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ سینئے آنمائن تحریکی انصاف کے ان سے ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ اسپک براہ راست موجود ہے حلیم صاحب گوڈ مارننگ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک تو ایک ایسا شہر جس میں تقریباً if I'm not wrong تقریباً بیس سے زائے تقریباً بائیس ایم پی ایز ہوں اور گیارہ ایم ایز ہوں اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پہ لوگوں کی وہاں پہ گیارہ مہینے کے بعد اپنی اپنے تیسرے سالح حکومت کے اندر پرائم نیسٹر کا وزٹ کرنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے لوگ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو منڈٹ دیا تھا آپ ہمارے کام کیوں نہیں کر رہے اس کا کوئی جواب ہوتا ہے پھر آپ کے پاس علیم عادل شیخ صاحب ایک تو سب سے پہلے تو آپ کے انٹروں پہ مجھے اتراز ہے آپ نے کہا کہ جی آج تک تو کچھ کیا نہیں بائیس ایم پی اے ہیں گیارہ ایم این اے ہیں لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ایم این ایز ایس ڈی جی گولز کے تحت تقریباً دس ارب کے کام کراچی کی روڈوں پہ رستوں میں علاقوں میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بات تھا آپ نے کہا جی گیارہ سو ارب کا پیکج ہوا اس میں سے بھی کچھ نہیں ہوا تو میرے خیال ہے کہ اپنی ٹیم کو بھیجوائیے گراؤنڈ پر اور آپ دیکھئے کہ جو پچھلے سال جو نالے بھرے ہوئے تھے پورا شہر ڈوب رہا تھا تین بڑے نالے جو کہ میگا کام تھا اورنگی نالہ گجر نالہ محمود آباد نالہ ستر سے اسی فیصد کام اس کا ہو چکا ہے 35 ارب روپے کے اس کو ان کو دیا گئے تھے اور یہ وہ تھا جس میں پورا شہر ڈوبا تھا گرین لائن کا ٹریک مکمل ہو چکا ہے ٹریک مکمل ہے اس ستمبر کے آخر میں اور یہ اکتوبر کے شروع میں روڈ پر چلیں گی کل وہ چائنہ کی پورٹ پر روانہ ہو چکی ہے یہ ہے ٹرانسپورٹ کا ایشو اس کے بعد میں تیسرا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کیسی آر اینڈ فریٹ ٹرمینل اس کا کام کافی آگے بڑھ چکا ہے اور جو پڑا ہوا تھا ڈبے کے اندر بنتا وہ بھی کافی آگے بڑھ چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کی فور آج تیرہ سال میں پیپلز پارٹی نے ایک گون پائنی کا نہیں دیا کی فور کے اندر سیاستیں کی گئیں الائنمنٹ تبدیل کی گئیں اس کو ادھر سے ادھر تبدیل کرنا چاہا کی فور وابدہ کے حوالے ہو کر اور اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے یہ تو میں کراچی کی بات کرتا ہوں کہ کراچی میں ان پانچ بڑے پرجک یارہ سو عرب میں پانچ میگا چیزیں ہمارے حوالے تھی وفاق کے حوالے تھی ہلنگ بیٹ کون سی آثورٹی ہے جو اس کو لوک آفٹر کر رہی ہے سندھ کے اندر ہماری علم کے مطابق جو میرا ناقص علم ہے جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس میں تو جو سبنتخب وزیرعالہ ہوتا ہے وہ چیف ایزیکٹیو ہوتا ہے اس کے پاس سائنگ آثورٹی سے لے کر ایمپلیمنٹیشن کے ایڈمیسٹریشن کے اختیارات ہوتے ہیں تو اس اقت کون سی آثورٹی ہے جو ان کو کے فور اور دیگر منصوبوں کو مانیٹر کر رہی ہے اور اس پہ اکاؤنٹیبیلٹی بھی کر رہی ہے اور فنڈز بھی جاری کر رہی ہے اور کیا یہ سارے وفاق کے فنڈز ہیں سر یا سندھ کے فنڈز ہیں کیونکہ سندھ کے فنڈز آپ تو استعمال نہیں کر سکتے وفاق کے کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ تھوڑی سی ناکس معلومات ہیں پوجھیں کہ یہ ایتھارٹی پی سی آئی سی ایک بنی تھی جس کے چیئرمین تو اس کے سربراہ وزیر حالت صاحب کو بنایا تھا چیس سو پچیس کے پروڈجیکٹس وفاق کرنے تھے چیس سو پچیس ارب کے اور ساڑھے چار سو ارب کے صوبے رہ کرنے تھے وفاق کی ایتھارٹیز جو آپ کا کے فور وابڈا کو جا چکا ہے کے سی آر انفریٹ ٹرمینل جو ہے وہ ریل بیس کر رہا ہے وفاق کی اینٹیٹی ہے اور ہمارا گرین لائن کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ہماری ایسائی ری سی ایل کر رہی ہے وہ ایک اینٹیٹی موجود ہے کمپنی موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک رہ گیا گرین لائن وہ کر رہا ہے اور اس کے بعد انڈی ایم اے کے ذریعے وہ بھی ایک ادارہ ہے چونکہ ڈیزاسٹر ہوا تھا پچھلے سال انڈی اے میں کے ذریعے ہم نالوں کی صفائی کروا رہے ہیں اور اس کے فنڈز بھی وفاق جاری کرتی ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے کرنے سے تین بڑے نالے صاف پیپل پارٹی نے کرنے تھے ایک تالیت چھوٹے نالے صاف اور پانچ سو نالیاں ڈی ایم سیز والی ایک کو ہاتھ نہیں لگایا ہے انہوں نے آج تک تیرہ سال کے ادار میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلیٹی ماشاءاللہ کل اکاؤنٹیبلیٹی کو دیکھیں تماشا کہ انہوں نے کہا نیب نے جو ہم سے پیسے ریکاور کیا ہمیں واپس دیے جائیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سپیسیفک بات کرتا ہوں جو آپ نے بات کی تاکہ کلیریٹی ہو جائے آپ چونکہ لاہور بیٹھے ہیں شاید طرح معلوم نہیں ہے اور آپ کی اس ٹیم آپ کو بتاتی نہیں کہ گیارہ سو ارب گراؤنڈ پر موجود ہے دس ارب اپ ایم پی ایم اے کے لگے ہوئے ہیں نالے کا شروع ہو چکا ہے نالے اسٹی فیضت ساپ ہو چکے ہیں ان کی وائیڈننگ ہو چکی ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو لوگوں کو قرائے دینا ہے دو سال کا اس کے بھی دو سو چالیس ملین جا چکے ہیں صوبائی حکومت کے پاس تو میں کہنا چاہتا ہوں فاک آن گراؤنڈ اس کے راو بتا ہوں آپ کو چیار سو چالیس ارب کا پیکیج راو سب آتا اس میں بھی موٹر وے آم سب کا انٹرسٹ ہے نا جی کراچی سکر ہیدروال موٹر وے کا جو تین سو چھے کلومیٹر ہے اس کے اندر آج بھی جام شوروں سے جو زمین چاہیے ہوتی ہے پیسے بلنے کے باوجود چودہ عرب دیے جانے کے باوجود اس کا سیکشن فور نہیں مل رہا ہے آپ نے ایک تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں بتائیں کراچی میں اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا نا کراچی کی عوام کو عوام کو پتا ہے عوام کو پتا ہے آپ آئیے عوام ہمیں کہتی نظر نہیں آتی اس لیے بارل چلیں آپ نے بتایا آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات مانتے ہوئے کیونکہ اس پر کراس ڈیبیٹ تب ہو سکتی ہے جب گراؤنڈ پر وزیٹ کیا جائے دیکھا جائے انکاموں کا تو ہم ضرور دکھائیں کہ آپ جتنی بات کر رہے ہیں اچھا ایک تھوڑا سا چونکہ وقت کم ہے وزیر اعلیٰ کو کل آپ نے پھر نہیں بلایا مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کی گورنمنٹ کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے دیکھر اگر نہیں بھی کرتے تو ایک الیکشن کے ذریعے الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے آئین نے تو اس کو حضیت دی ہے تو آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو انتظامی معاملات میں شامل نہ کر کے کیا میسج دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی جہاں پہ حکومت ہو جمہوریت ہے اور جہاں نہ ہو وہاں نہیں ہیں ایسا کچھ پیسج دے رہے ہیں دیکھئے دو باتیں ایک تو بات ہے کہ کل نیوی کا پرائم تھا اور میں اپوزیشن لیڈر ہوں پی ٹی آئے کا اور میں سنٹر وائس پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئے کا سینئر رہتدار ہوں پارٹی کا بھی یہاں لیکن میں بھی اس تقریب میں نہیں تھا چونکہ وہ نیوی کی تقریب تھی اور سپیسیفک تھے ان کے لیے اور دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیے پی ایم جو ہے وہ وی ای پی کلچر کے خلاف ہیں جب وہ فیصل بیس یا ائرپورٹ پر کھیں اترتے ہیں تو وہاں گورنر صاحب بھی نہیں جاتے وہ بھی جہاں خلال دیسٹینیشن من کو ریسیب کرتے ہیں اور دوسری بتا تو جہاں آپ نے بات کی آئینی حیثیت آئینی حیثیت وزیر اعلیٰ صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہ ایک لوکلی کیا اپنے اپوزیشن لیڈر کی آئینی حیثیت تسلیم کرتے ہیں کیا سندھ اسمبلی بجٹ سپیچ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اپوزیشن لیڈر تقریر نہیں بغیر بجٹ پانس ہو جاتا ہے سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی اپوزیشن کا ممبر ہی نہیں ہے سندھ میں سٹینڈنگ کمیٹیز میں کوئی چیر میں کوئی ممبر ہی نہیں ہے اپوزیشن کا سندھ میں بادشاہت ہے زرداریوں کا راج ہے ان کی یہ مرضی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام تو ریلیف چاہتے ہیں ان سے سندھ کیا تو آبے کے آبا بگڑا ہوا ہے سندھ میں کل بلاول صاحب فرما رہے تھے انہوں نے تیرہ سال میں ایک تفاہ دیا ہے ایک تفاہ ہے تیرہ سال میں نہ ایک بوند پانی نہ ایک بس نہ ایک کچنے کا ٹرک ایک تفاہ دیا ہے مرسطہ بہاب زبردست تفاہ دیا ہے تیرہ سال میں بلاول زرداری کی اور ایک تفاہ دے کے وہ کہتے ہیں اگلا الیکشہ جیت جائیں گے تو بات یہ ہے وزیراعلا صاحب ایک آئینی ہوتا ہے وہ آئیں کوئی جن کو نہیں روکتا ہے لیکن کل نیوی کی تقریب تھی نیوی والے جس کو چاہے بلائیں جس کو چاہے نہ بلائیں کل تو پی ایم صاحب گورنر آنس بھی نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب ان کے باس ہیں ان کے باس ہیں آئینی لحاظ سے ان کو بلا کے ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ اگر آپ نے کسی معاملے میں کمزوری دکھائی ہے انتظامی معاملے میں دیگر معاملات میں تو بات ہونی چاہیتی اس سے پہلے چکے ایسی روایت ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر سندھ سے ہو کے آجائے اور وزیراعلا سے ملاقات تک نہ ہو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے لیکن ایسی مثالیں آپ سامنے آرہی ہیں خیر علیم صاحب تینکیو ویری مچ اور جتنی بھی آپ نے اپنی اچیومنٹ ہم تک پہنچائی ہیں we'll make sure کہ اس پر ہم بات کریں اور دوبارہ بھی آپ کو زحمت دے تاکہ اس پر ہم ذرا جسے کہنا چاہیے کہ زمینی حقائق کے ساتھ بات کر سکیں آپ کو بہت شکریہ ہم نے الہصوبہ میں جوائن کی بریک ہیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریس کو